حریم شاہ نے ایف آئی اے کو میڈل فنگر دکھا کر کھلم کھلا گالیاں دیں ہلو ایبیون ویلکم ٹو ایکسپوز ریالیٹی چینل وی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گرئیٹ ہریم شاہ نے ایف آئی اے کو میڈل فنگر دکھا کر کھلم کھلا گالیاں دیں اب حریم شاہ بڑی مشکل میں پھس چکی ہیں اور گریفتاری کا خدشہ کافی بڑھ چکا ہے سندھ ہائی کورٹ میں معروف ٹک ٹوکر حریم شاہ کے خلاف ایف آئی اے کی انکوائری سے متعلق درخواست کی سمات ہوئی جس میں حریم شاہ کے وکیل نے ترک زبان میں میڈیکل سرٹیفکٹ عدالت میں جمع کروایا حریم شاہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کی موقعہ ترکی میں بیمار ہیں جس پر عدالت نے پوچھا کہ انہیں کیا بیماری لاحق ہے اور کس چیز کا علاج کروا رہی ہیں جس پر وکیل نے بتایا کہ حریم شاہ ترکی میں لیوس کوپی کا علاج کروا رہی ہیں ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے اس پر عدالت نے پوچھا کہ انہیں واپس آنے میں اب کتنا وقت لگے گا جس پر وکیل نے بتایا کہ انہیں پندرہ سے بیس دن لگ سکتے ہیں لہٰذا عدالت نے حریم شاہ کو اٹھارہ اپریل ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے یہ واضح رہے کہ حریم شاہ نے دس جنوری کی رات کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے دوہا کے لیے سفر کیا تھا انہوں نے بھاری رقم کے ساتھ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی اپلوڈ کی اور ان ویڈیوز میں اعتراف کیا کہ وہ بھاری غیر ملکی کرنسی پاکستان سے برطانیہ لے کر آئی ہیں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ایف آئی اے نے حریم شاہ کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا جس پر حریم شاہ نے ایف آئی اے کو میڈل فنگر دکھا کر کھلام کھلا گندی کالیاں دی اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے ہوتا کیا ہے ایکسپرینس ہوا کیونکہ پاکستان سے میں بہر ہی اماؤنٹ لے کر یوکی آرہی تھی لڈنڈن آرہی تھی اور پاکستانی پیسے کوئی وقت نہیں ہے یہ سیچے نہ پاسپورٹ کی نہ پیسے کی کسی بھی چیز کی آپ کو روڑوں میں کیا ہزاروں میں چینج کروا اور جب آپ کی حالت میں آتے تو موسیقی